اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات لکھنا چاہتا ہوں شاید آپ چونکیں بھی پریشان بھی ہو جائیں لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی جلدی رفع بھی ہو جائے گی دیکھئے ہمارے جو اصلاف ہیں صحابہ اکرام کے بعد ائمہ یہ ہمارے اصلاف میں چوٹی میں ہیں ان اصلاف میں ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں ایک محدثین اور ایک فقہا محدثین ان کا کام کیا تھا قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سیکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑھ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان میں بات ختم ہو گئی خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظی محفوظیت کی آخر درجے کو پہنچ گیا اب اصل مرحلہ کیا تھا حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں کوئی صحابی کوفے چلے گئے کوئی صحابی دمش چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اب ان سب کے پاس کسی کے پاس اتنی احادیث کسی کے پاس اتنی احادیث ان کو جمع کرنے کا کام پھر چھان پھٹک کرنے کا کام پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا محدثین کرام نے بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام پوری پوری زندگیاں کھپائیں ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں انہیں معلومت آئے کہ ایک صحابی دمشق میں ہیں ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں درہا باریک بات ہے سمجھ لیجئے گا ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث تین راویوں کے راستے سے آ رہی تھی ان کے پاس جو حدیث تھی وہ دو راویوں کے حوالے سے تھی اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لئے سواری سے اترتے بھی نہیں میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں جی ہاں ذرا مجھے سنا دیجئے سنا دیا ویسے ہی اپنے اوٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس بھائی اترو ٹھہرو قیام کرو نہیں میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لئے آیا تھا میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا یہ کام کیا محدثین میں بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رونز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتتیں جھیلی ہیں اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں ان میں بھی اب ایک قدام نوٹ کر لیجئے چوٹی پہ کون ہے امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام احمد بن حنبل امام ابن ماجا امام ابو دعوت سب ہیں لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے امام بخاری اچھا اب تیسوہ طبقہ ہے ہمارے ہاں دوسرا وہ ہیں فوقہ قرآن بھی جمع ہو گیا حدیث بھی آ گئی اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا استدلال کرنا ہے حدیثوں کو جوڑنا ہے قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے اجتحاد کرنا ہے یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں فوقہائے کرام اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم ٹھیک ہے کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے کوئی شافعی مسلکہ ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا مالکی مسلکہ ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سنس امام ابو حنیفہ کو ہے قانون ایک علیہ دا شے ہے اخلاقیات علیہ دا چیز ہیں ایک شے کا اخلاقی تقاضی کچھ اور ہے قانونی تقاضی کچھ اور ہے آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اخلاقی تقاضی کیا ہے معاف کر دو بھائی اور قانونی تقاضی کیا ہے جوابی تھپڑ رسید کرو اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی حمت افضائی ہوگی یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا قانون کا تقاضی یہ ہے اسن و بچسنے داعت کا بدلہ داعت ورزن و برزنے کان کا بدلہ کان قانون یہ ہے اور اخلاق کا تقاضی کیا ہے وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا اگر تم بخش دو معاف کر دیا کرو لوگوں سے درگزر کیا کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ بھی تو غفور الرَّحِيم ہے تقاضی متضاد ہو گئے کے نہیں کسی معاملے کے اخلاقی پہلو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سنس ہے قانون کا ایک فہم اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا آپ صحابہ کو ان سے مستشنہ کر دیجئے ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے تو باقی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں تو سید الفقہہ کون ہوئے امام ابو حنیفہ اور رئیس المحدثین کون ہے امام بخاری یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منصوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں ایمان نام ہے صرف قول کا عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آگیا ہے نا اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے وہ ہے امام بخاری کا رئیس المحدثین کا ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں ایمان جیسی بنیادی بات ہے سارا قصر تو یہی سے تعمیر ہونا ہے جڑ بنیاد ایمان ہے ایمان کے بارے میں کوئی چودویں صدی کے پدرویں صدی حجری کے کوئی علماء ہوں بڑے سے بڑے ہوں ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہہ امام ابو حنیفہ اور کتنا بنیادی اختلاف بظاہر متضاد باتیں بظاہر کہہ رہا ہوں میں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے تو دیکھئے تضاد کتنا ہے بودل مشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے الیمان و قولن نہیں الیمان و قولن و عملن تضاد ہے نا لا يزید و لا ينقص نہیں يزید و ينقص تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے اس کا حل سمجھایا اور کیسا سمجھایا میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی تصنع نہیں کوئی تکلف نہیں میرے نزدیک دونوں باتیں صد فیصد درست ہیں یہ نہیں کہ پچاس فیصد یہ درست پچاس فیصد وہ درست نہیں یہ بھی صد فیصد درست یہ بھی صد فیصد درست فرق کیا ہے محل مختلف ہے امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں قانونی ایمان کے اعتبار سے صد فیصد درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے عمل نہیں زیرے بیس آئے گا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے نماز کا منکر ہو جائے کافر زکاة نہیں دیتا فاسق ہے فادر ہے کافر نہیں ہے زکاة کہہ دے کہ ہی نہیں دین میں کافر فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف دو دفعہ دیکھا ہے ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا دو باتیں تھی وہی ہو جاتی تھی نظر کوئی نہیں آتا تھا یا انسانی شکل میں نظر آیا اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کو دو مرتبہ دیکھا وَلَقَدْ رَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَاهُ لَزْلَةً أُخْرَىٰ إِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَىٰ ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا ایک مرتبہ صدرت المنتحہ کے پاس جبریل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے ظاہر باتیں ہم نے تو نہیں دیکھا نا لیکن ہم مانتے ہیں جبریل کو مانتے ہیں فرشتوں کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے ماننے پر ہے اقرارم باللسان پر ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی امام ابو حنیفہ کا قول ہے صد فیصد درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا کبیرہ گناہ ہے شراب پی ہے کافر نہیں ہے حد لگا دو حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاہد ریایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں لہٰذا پھر بلایا اپنے پاتھ اور دوبارہ حد جاری کی حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے بھئی آپ کو واقعہ سنا چکا غامدی خاتون حد جاری ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کافر کیا کہیں گے میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیاء عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے کتنا اس کا رتمہ بیان کیا ہے اس نے تو وہ توبہ کی ہے مگر مدینہ کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لئے کافی ہوتا ہے معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے اس میں